السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم کچھ آیات کو دیکھیں گے جس کی وجہ سے آپ اپنی مصیبت تکلیف مشکت اپنی زندگی کے کسی بھی میدان میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو آواز دیں گے تو وہ آپ کو تھام لے گا جیسے ایک گناہگار انسان ہے نا وہ گناہ کرتا ہے لیکن ابلیس اس کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو روک ہی نہیں سکتے تو وہ بھی کہنا شروع کر دیتا ہے کہ میں اس گناہ سے نہیں رکھ سکتا میں شراب نہیں چھوڑ سکتا سود کو نہیں چھوڑ سکتا کوئی زانی ایسا ہوتا ہے جو زنہ کو نہیں چھوڑ سکتا کوئی بدکردار انسان ایسا ہوتا ہے جس کو اللہ کی رحمت سے ابھی امید نہیں ہوتی تو اس کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا جو چیز انسان کو گناہوں کی دلدل سے باہر نکالنے والی ہے نا وہ اللہ کی رحمت سے امید باندھنا ہے جو چیز انسان کو گناہوں بھری زندگی سے نکال کر ایمان کی آلہ ترین زندگی تک لے جانے والی ہے وہ اللہ کی رحمت ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید باندھنا سیکھیں امید کیسے باندھنی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جتنے مظاہر رکھے نا ہمارے غورف فکر کے لیے نا کہ اس پر غورف فکر کریں اور ہماری سوچ اس تک پہنچ جائے تو آپ دیکھیں آپ پھولوں کے رنگ دیکھیں اور آپ اپنے رب سے کہیں اے میرے رب تو نے اپنی رحمت سے ان پھولوں کو رنگ دیا جس رنگ میں آپ نے رنگ نہ چاہا تو اے وہ جو پھولوں کو رنگ دیتا ہے جس نے آنکھ کو رنگ دیئے جس نے ہر جانور کو مختلف رنگوں میں پیدا کیا جس نے مچھلیوں کو اتنے خوبصورت رنگوں سے سجایا تو مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے تو ویسے تو مشکل لگتا ہے انسان کو لیکن جب انسان یاد کرتا ہے کہ وہ جو رنگنے والا ہے وہ ہر چیز کو ایسے رنگ دیتا ہے جو کچھے رنگ نہیں ہوتے کہ اللہ میرے اوپر اپنا رنگ چڑھا دے اور تیرے رنگ سے زیادہ اچھا رنگ کس کا ہے اب آپ دیکھیں دیکھا تو کسی نے پھول کے رنگ کو ہے لیکن اپنے زندگی کے لیے رب کی رحمت کو آواز نہیں دیتی اور ہر موقع جو غورف فکر کا ہوتا ہے دعا کا موقع ہوتا ہے کہ آپ اس کے ریفرنس سے پوائنٹ آف ریفرنس ہے نا دراصل اس کو پوائنٹ آف ریفرنس بنانا سیکھنے کی ضرورت ہے اب جو کچھ دیکھیں اس کے ریفرنس سے اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا سسلہ اپنی ذات کے ساتھ جوڑیں اور دعا کریں اپنے آپ کو رب کے سامنے پیش کریں آپ کے لیے یہ جہان بہت وسطوں والا ہو جائے گا آپ کے لیے روشنیوں میں اپنی زندگی کے روشن کرنے کے لیے دعا شامل ہو جائے گی آپ کے لیے رنگوں میں اپنی ذات پر اللہ کے رنگ کی بات شامل ہو جائے گی آپ کے زندگی میں زائقوں میں جنت کے زائقے آ جائیں گی کہ اللہ ایسے عمل کرنے کی توفیق دینا کہ جنت کے زائقے لینے کے قابل ہو جائیں جب آپ کوئی پھل دیکھیں تو جنت کے پھلوں کو یاد کریں جب آپ کھانے دیکھیں تو جنت کے کھانے آپ کے ذہن میں آئیں اور جب جنت کے کھانوں کو آپ سوچیں گے تو اس دنیا میں جب آپ کے پاس کھانا نہیں ہوگا تو آپ کے لیے اپنے رب کی خوشی کے لیے کہ میرے رب نے مجھے اس حال میں رکھا اور یقیناً اس کی حکمت تو آپ کے لیے صبر کرنا آسان ہو جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اے میرے رب میں چاہتا ہوں کہ ایک دن میں بھوکا رہوں اور بھوکا رہ کے میں صبر کروں اور ایک دن میں پیٹ بھر کے کھاؤں اور تیرا شکر ادا کروں ایکسپیرینسز ہے نا تجربات کب تک چاہیے ہیں ہر روز ہر روز ہر روز تو آپ دیکھیں کہ جس نے صدہ ہی یہ دعا کرنی ہے کہ صدہ ہی مجھے پیٹ بھر کے کھانا ملتا رہے ہر وقت نعمتیں میرے آگے حاضر رہے تو وہ صبر کب کرے گا اور صبر تو اتنی بڑی خصوصیت ہے اس سے آپ کو زندگی کی کہانی سمجھ جائے گی کہ جب رب دیتا ہے وہ بھی ہمارے نفعے کے لیے اور جب وہ لے لیتا ہے تب بھی ہمارے نفعے کے لیے جانتے ہیں جن جن لوگوں نے اللہ کی رحمت پر غور و فکر کیا ان کو یقین آیا ان کی زندگی میں کتنی بڑی چینج آئی مثال کے طور پر سیدہ ام سلیم کے گھر میں ڈیتھ ہو گئی ان کے بیٹے کی شاہر گھر میں نہیں ہے شاہر سفر سے واپس آیا تو ام سلیم بلکل نارمل ہے کیونکہ انہیں پتا ہے اللہ کی امانت اللہ نے لے لی سوچیں اتنا سکون ہے شاہر کو کھانا دیتی ہیں اور بتاتی نہیں ہے کیونکہ آنے والے کے اندر گھبرارٹ آ سکتی ہے نا ڈیسیئن میکنگ پر اتنی سٹرونگ ہے نا اور اپنے آپ پر کتنا کنٹرول ہے پلیس مجھے بتا دیں کون ہے جی آج ابلیس بار بار آتا ہے کوئی ہے جو کنٹرول کر سکے جس سے خطا ہو گئی اور جس جس سے ہوئی ہے اللہ تعالیٰ سے معافی ضرور مانگیں دوسروں کے حق میں جو خطا ہوئی ہے وہ معاف نہیں ہوگی جب تک ان سے نہیں معافی مانگتے تو ام سلیم میں اس واقعے کو یوں ہی نہیں لیتی جب کسی موبائل کی سزا سنتی ہوں نا کلاس میں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ والی بات جو ہے نا اس نے زیادہ اثر کرنا تھا جس کی وجہ سے درمیان میں انٹرپشن آئی یہ میں سوچ کی بات بتا رہی ہوں کہ آپ کس طرح سے چیزوں کو دیکھیں گے اب میں یہ سوچتی ہوں کہ ام سلیم کے واقعے سے آپ زیادہ اچھا سیکھ سکتے ہوں گے انشاءاللہ اور سیکھیں گے تو ام سلیم سکون میں ہے کھانا کھلانے کے بعد یہ نہیں ہے کہ اندر وولنگ ہو کہ میں بتاؤں یا غم میں ہوں تکلیف میں ہوں ام سلیم بلکل سکون میں ہے شور نے کہا میں آپ کے ساتھ اچھا وقت گزارنا چاہتا ہوں وہ بھی گزار لیا پھر بھی نہیں بتایا پھر کہنے لگیں ابو طلح تمہارے پاس اگر کوئی امانت رکھوائے اور وہ اپنی امانت لے لے مانگ لے تو تم کیا کرو گے وہ کہنے لگے میں واپس دے دوں گا امین تھے نا لیکن امانت کا مفہوم موقع پہ نہیں سمجھ آتا تو ام سلیم کہنے لگیں پھر اللہ نے اپنی امانت لے لی سبر کر جاؤ ابو طلح سٹھ وٹا اٹھے کہ یہ عورت ہے یا سبر کی چٹان کہ اس نے مجھے تب بھی نہیں بتایا جب مجھے کھانا کھلایا اس وقت بھی نہیں بتایا جب میں نے کہا میرے ساتھ اچھا وقت گزارو اب مجھے یہ کہتی ہیں کہ اللہ کی امانت تھی اس پر سبر کر جاؤ کہنے لگے میں تو اس بات کو اللہ کے رسول کے پاس لے کر جاؤں گا صبح ہوئی رسول اللہ کے پاس گئے صلی اللہ علیہ وسلم سارا ماجرہ کیسے سنایا تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا اللہ تعالیٰ تمہاری رات میں برکت دے سوچیں گھر میں کیا ہوا سکون دیکھنا چاہتی ہے نا دنیا خوشی کی تلاش میں ہے اللہ کی خوشی کو اپنانے والے کیسے ہوتے ہیں ان کی زندگی بتاتی ہے نا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا دی آپ نے تبصرہ نہیں کیا کہ اس کو یہ کرنا چاہیئے تھا یہ کیونکہ یہ آپ کی تعلیمات تھی یہ آپ کی تربیت تھی جس کی وجہ سے تبدیلی آئی تھی اور رسول اللہ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اس بیٹے کے بدلے اس رات کو برکت والا کر دیا اور امی سلیم کے یہاں پھر اپنے مقررہ وقت کے بعد بیٹا پیدا ہوا پھر امی سلیم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھٹی دینے کے لیے بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موہ میں خجور ڈالی چب آئی اور آپ نے جب بچے کے موہ میں اپنی انگلی رکھی تو بچے نے انگلی پکڑ لی تو آپ نے فرمایا انسار خجوروں سے بہت محبت کرتے ہیں سبحان اللہ زندگی ہے نا اللہ کی رضاولی زندگی کتنی خوبصورت ہے اللہ کی رحمت پر یقین کے ساتھ اللہ تعالی بہترین بدلہ دینے والا ہے اور اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونے کے ساتھ انسان کتنے عظیم ہو جاتے ہیں نفع کس کا ہے جو صبر کرے اور رب رحمان ہے عجر دیتا یعنی ہمارے فائدے پر ہمیں اور فائدہ دیتا الحمدللہ ہر صورت میں نفع کس کا ہے انسان کا اور اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی اب مجھے یہ بتائیں کون کون اللہ کی رحمت پر ہمیشہ غور و فکر کرنے کی کوشش کرتا رہے گا انشاءاللہ اور کون ہے جو دوسروں کو تواصل بالحق کرے گا کریں گے نا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے زندگی میں ایسی تبدیلی آ جائے جیسی رسول اللہ کے اندر تھی جیسی صحابہ کرم کے اندر تھی جیسی صحابیات کے اندر تھی تو انسان بدلتے ہیں تبدیلی ایسے آتی ہے تبدیلی اللہ کی رحمت سے آتی ہے آپ بدلنا چاہتے ہیں آپ کے دل پر اللہ کی رحمت چھائی رہے گی تو آپ بدل جائیں گے آپ صبر کرنے والے ہو جائیں گے شکر کرنے والے ہو جائیں گے آپ اللہ کی رضا پر راضی ہونے والے ہو جائیں گے آپ کو گھبرہات نہیں ہوگی تکلیف نہیں ہوگی پریشانی نہیں ہوگی اور بڑی بات جانتے ہیں کہ آپ کی نماز آپ کی نماز میں حسن پیدا ہوگا اب جانتے ہیں ان لوگوں کو وہ نماز میں کس قدر زیادہ فوکسٹ ہوتے تھے میں ایسی جنوریشن سے یہ بات کر رہی ہوں جن کے لیے تین سیکنڈ بھی اپنی کسی سوچ کو جاری رکھنا ممکن نہیں ہوتا کہ ہر تین سیکنڈ کے بعد کوئی نئی پوسٹ آ رہی ہے کوئی نئی پوسٹ آ رہی ہے اور لوگوں کا دھیان ادھر ہی لگا رہا تھا آپ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ آپ کا دھیان اللہ میں لگنا شروع ہو گیا الحمدللہ لگتا ہے نا تو آپ سوچیں جب آپ اللہ کی رحمت پر غور و فکر کریں گے پھر آپ کو اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت ہو جائے گی مجھے یہ بتائے بیٹھا آپ لوگوں میں سے کون اللہ رب العزت کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرے گا سب سے زیادہ آپ نے اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کو اپنا محبوب نہیں بنانا کیونکہ کوئی آپ کے ساتھ ویسی رحمت کا معاملہ نہیں کر سکتا کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ کی ساری باتیں سنیں کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ کو پورے طریقے سے سمجھ جائے کوئی ایسا نہیں ہے جو بن مانگے آپ کو سب کچھ دیتا ہی جلا جائے کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ کے ٹوٹے دل کو جھوڑتا ہی چلا جائے کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ کو کامیابی کے راستے پہ آگے بڑھتا ہی چلا جائے اور کوئی ایسا نہیں ہے جو زندگی میں ہمیں کامیاب کرنے کے لیے اتنی زیادہ اتنے زیادہ چانسز پیدا کر دیں اتنے مواقع دے دیں کہ آخری موقع پر ایک ناکام انسان ہے دنیا کا بہت دنیا میں جو سب سے بڑے ناکام انسان تھے کون کن تھے سب سے زیادہ کون سا انسان ناکام ہوا فیرون پتہ چلتا ہے نا کوئی ناوی کہے تو سب کو پتہ چلتا ہے کہ سب سے ناکام انسان فیرون تھا نمرود تھا اور بھی بہت سے ناکام انسان ہے قارون ہے حامان ہے اور اپنی دنیا میں دیکھیں تو کتنی دنیا ناکام ہی کے لیے ساری زندگی لگا رہی وقت صلاحیت مال ساری دنیا میں جتنی کوششیں ہو رہی ہیں نا آگ لگانے کے لیے آپ کو یقین آتا ہے ساری دنیا کی کوشش آگ لگانے کے لیے آگ میں جانے کے لیے اور لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ابھی تو جس دنیا میں رہتے ہیں جس جہاں پہ رہتے ہیں اس دنیا کو جنت سمجھتے ہیں لیکن اس جنت کا اختیطام پر آگ ہے تو سب سے ادھا کون محبت کرے گا کرنی ہے نا انشاءاللہ تو پھر اللہ کی رحمت کے لیے اپنی سوچ کو لگا دے تو آپ کو سوچنا آیا تھوڑا آپ نے اسے سیکھا بس آپ یوں سمجھ لیں کہ دنیا میں جو کچھ موجود ہے نا وہ رب تک پہنچنے کے لیے جس چیز سے آپ رب تک نہیں پہنچے نا وہاں پر آپ کا لاؤس ہے اب آپ کو شروع شروع میں لگے گا اچھا اتنی چیزیں تو نظر لے آتی ہے کہاں کہاں پھر اللہ کی رحمت سے امید باندھ لیں جہاں آپ گھبرانا شروع کریں کہ میرے لیے ممکن ہے اللہ سے دعا کرے نا اللہ آپ کو سوچنا سکھائے گا اور ہر جگہ جہاں آپ رب کی طرف جا رہے نا وہ پوائنٹ آف ریفرنس ہے دعا کے لیے الفاظ بھی ساتھ چلے جائیں جو دل سے نکلیں اور آپ سوچیں یہ سوچ ٹریول کر رہی ہے اور سوچ گئی کسی تدلیق تک کسی مور تک کسی سامپ تک اب سامپ کا نام لوں گی تو ظاہر اچھی فیلنگز نہیں ہوں گی یعنی کسی بھی چیز تک آپ کی سوچ گئی ہے نا اب وہ سوچ واپس آنے لگی ہے نا وہ پوائنٹ آف ریفرنس ہے آپ وہاں سے رنگ لے کر آئے ہیں آپ وہاں سے کوئی سوفٹنس لے کر آئے ہیں تو آپ اس جگہ پر اللہ سے دعا کرنے کے قابل ہو جائیں دعا کرنا نہیں آئے گا شروع میں پھر اللہ سے مدد مانگیں پھر آپ اتنی پیاری پیاری دعاوں دعائیں کرو گے اور جب آپ دعا کرنا نا تو مجھے بھی یاد رکھنا ہو اور جب آپ دعا کریں گے نا تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کینلی اپنے لیے پیاری پیاری چھوٹی نوٹ بکس بنا لیں پھر جب نوٹ بکس بنائیں گے نا اس کے اوپر اللہ کے تعلق کی باتیں لکھنی شروع کر دیں جس سے محبت ہوتی اس کی محبت کو انسان کلم بند کر لیں تو وہ یاد بن جاتی ہے یہ آپ کی میموریز ہوں گی آپ کی فیلنگز پہلے شاید اتنی ارگنائز نہ ہوں کوئی بات نہیں ارگنائز اللہ تعالیٰ کروا ٹوٹی پھوٹی بھی لکھے نہیں سیدھا لکھا جاتا کوئی بات نہیں وہ جو دلوں کو جوڑتا ہے نا وہ لفظوں کو بھی جوڑنا سکھا دیتا ہے ریلی لفظ بھی تو اس نے ہی سکھائے ہیں ہر چیز کا علم دینے والا تو وہی ہے تو اس کی رحمت کی طرف اپنا چہرہ کر دیں توجہ کر لیں وجہوں سے ہے نا یعنی کان بھی لگائیں آپ اپنے آنکھوں کو بھی لگائیں ذہن کو بھی لگائیں اور اپنی ناک کو بھی لگائیں کہیں کہیں سے خوشبو اچھی چیزیں سون کے انسان کی طبیعت کتنی کتنی اچھی ہو جاتی ہے آپ سوچیں کوئی انسان انتہائی غم ہے اور وہ اس موقع پر اتر لگا لے خوشبو اس کے موڈ کو خوشگوار کر دیتی ہے الحمدللہ بہت زیادہ فرق آ جاتا ہے نا کتنی چیزیں جیسے حضرت عائشہ سم ٹائمز ایسا ہوتا تھا کسی کے گھر میں ڈیتھ ہوئی یا کوئی تکلیف میں ہے تو اس کے لیے میٹھا بنا کر پھیجتی تھی کبھی آپ انتہائی صدمہ میں مبتلہ کسی شخص کو میٹھا کھلا کے دیکھیں اس کا موڈ بدل جائے گا موڈ خوشگوار ہو جاتا ہے الحمدللہ تو آپ کو زندگی ملی ہے تجربات کرنے کے لیے تو آپ جب چھوٹے تھے آپ نے کتنے تجربے کیے کیے تھے جب آپ کو اپنے وجود کی خبر ہی نہیں تھی تب آپ بہت تجربات کرتے تھے کبھی چیزیں پٹختے تھے کبھی چکتے تھے کبھی پھینکتے تھے کبھی اس کے لیے روتے تھے کبھی کبھی ماں کو دیکھ کے تجربہ کبھی باپ کو دیکھ کے تجربہ پھر تجربات آگے بڑھتے گئے لیکن جو جو آپ بڑے ہوتے گئے آپ کے تجربات لیمیٹڈ ہوتے گئے آپ نے زیادہ اپنے آپ کو لیمیٹڈ کر لیا ایک بار پھر آپ اپنے آپ کو زیادہ ایکٹیف کر لیں فکری طور پر روحانی طور پر اور جب آپ کے فکر تیز بھاگے گی نا تو آپ کا بدن بھی چاہے گا بھئی مجھے بھی بگھاؤ تو انشاءاللہ پھر آپ زیادہ تیز بھاگنے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ دو تین باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں جیسے سورہ البقرہ کی آیت نمبر ایک سو پانچ میں رب العزت نے فرمایا واللہ یختص برحمت ہی منیشا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا یا اللہ مجھے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لینا یا اللہ ہم سب کو اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لینا اور سورہ الزخرف میں وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرُمْ مِمَّا يَجْمَعُونَ اور تیرے رب کی رحمت اس سے بہتر ہے جو یہ لوگ جمع کرتے ہیں کیا کچھ جمع کرتے ہیں لوگ مال جمع کرتے ہیں اور کیا جمع کرتے ہیں زندگی میں جو چیزیں جمع کی جاتی ہیں آپ کپڑے جمع کرتے ہیں سوکز جمع کرتے ہیں آپ لکھنے کی چیزیں جمع کرتے ہیں کتابیں جمع کرتے ہیں جو کچھ آپ جمع کرتے ہیں سب سے زیادہ اچھی چیز اللہ کی رحمت ہے اسے جمع کریں تو اللہ کی رحمت تو بہت ہے لیکن آپ کے ایکسپیرینسز کے مطابق آپ کے لئے جمع ہوگی آپ اپنے دل میں اللہ کی رحمت کو پائل اپ کریں بڑھاتے جائیں کریں گے انشاءاللہ پھر آپ ایک دوسری سے شیئر کریں اور جب ہم بیٹھیں گے یہاں پہ بھی آپ شیئر کرو گے تو سب سے پہلی چیز جس میں غورت فکر کرنا چاہیے اور بہت زیادہ ذہن کو دوڑانا چاہیے وہ اللہ تعالی کی رحمت تو آپ اللہ کی رحمت کو ایکسپیرینسز کریں گے اور لکھیں گے ٹوڑا پھوڑا لکھ دیں کوئی بات نہیں اسے لکھیں گے اور ایک دو تین پانچ سات گیارہ پندرہ سترہ اکیس جتنا چیز چاہے لکھ لیں لیکن ایک ضرور لکھیں ٹھیک ہے ایک ڈیلی ایک 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 لمحہ میں دیکھیں ایک لمحہ میں انسان کی نظر کیا سے کیا لے آتی ہے پھر اسی طرح سے ایک چیز ضرور یاد رکھے گا سورہ اللہ نام کیا آیت نمبر بارہ یہ آپ کا وات ہیلپ کرے گی جب آپ کا یقین ڈولنے لگے گا اللہ نے اپنی ذات پر رحمت کو لکھ دیا اللہ نے اپنے پر لازم کر رکھا رحمت کا معاملہ کرنا تو آپ اللہ کی رحمت کو کیوں نہیں تلاش کرتے آپ متلاشی ہیں سیکر ہیں آپ زندگی میں کہیں پہنچنا چاہتے ہیں تو بس آپ یاد رکھیں آپ نے ہر وقت اللہ کی رحمت رنسے ہیں تو آپ سوال کر لیں یہ بہت پیاری بات ہے ہوا نے کہا کہ سارا دن ہمارا لوگوں سے انٹریکشن ہوتا ہے لوگوں کی چیزیں فیل ہوتی ہیں جی اچھ الحمدل اللہ الحمدل اللہ لوگوں کے حوالے سے ان کے اندر پوزیٹیو چیزیں دیکھیں پھر اللہ کا شکر عدا کریں ریلی آپ بہت پوزیٹیو ہو جائیں گے پوزیٹیو آپ کے کردار کا سب سے بڑا حصہ بن جائے انشاء اللہ جی آگے آجیں ہاں انا فرستی کی وجہ سے ایگو کی وجہ سے جی آگیا جائے یہ بچے بھی دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو جہنمی کی مجینیشن بہت زیادہ یہ آیات کے ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی لیکن جنت کی مجینیشن کبھی بھی نہیں رہی تو آج جب جہنمت کا ہم نے اللہ خلق سے جہنمت کا عارت ہو میں اپنی سوچ کو اللہ کی رحمت کے پیچھے لگاؤں گی تو انشاءاللہ جنت کی مجینیشن بہت زیادہ صحیح انشاءاللہ انشاءاللہ جی مبارکم السلام آگیا جائیے پلیز جانمی شرح کے بارے کچھ جہنمت کے ساتھ چلی لے ابھی کو سانچے لے سوبر سارے چار بچہ لے مجینیشن کی جان کی طرح سے پلیے کو مجینیشن نگرہ کہ ہر میکر سے جو واشن مجینیشن وہ بیристر کی مجینیشن بگر چاہی اس وقت چلی لے وہ چاہرے باہرہر پھر اس کے بعد میں نے کہا نہیں تو میرے گھر میں آگ لگی گیا ہے باہر بیزر کس آواز آ رہی ہے تو میں نے کہا نہیں ہے تو بس وقت یہ وہ بات تو نہیں ہے بچوں کو نہیں آ رہی کہ جو مومینین کو اس وقت کی آواز جو ہے وہ مسلسلہ افتت کی قیامتی ہوا جائے گی اور واقعی ہو کنی حالب اس سارے میں within 3-4 منٹس جب میں نے واقعی دیکھا تو میرے بیزر کا پائپ کن کرتا تو بہر خود زیادہ آگ لگی گی اللہ علیہ وسلم تو میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا وہ ماشاء اللہ پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا نہیں فوراں گیس کا بار ہوتا ہے نا بھائی دیکھا وہ کہتا آپ کو کیا ہوگیا میں نے کہا آپ نے بھی یہ بہت ہے تو سوئے میں اللہ سبحانہ تعالی نے جگہ کیا ہے اور اس آواز آگ کی آواز کیا ہوتی ہے کہ کوئی باقی دسٹرمنس اس طرح سے نہیں کی لیکن جو آگ کی کی وائبریشن لگی آواز کی اسی سے الحمدللہ چاہ گیا ہے بس اللہ تعالی سے یہ دعا ضرور کرنے کہ یا اللہ جیسے تُو نے دنیا کی آگ سے بچا لیا جانم کی آگ سے بچا لینا شکر اللہ تعالی کا جو اپنے بندوں کے دلوں میں ایسی باتیں ڈالتا ہے جس کی وجہ سے وہ غیب میں جو کچھ ہے جو انسین ہے اس کو سوچنے کے قابل ہو جاتے ہیں جی جی جیسے بھی انساموں کے ایک جو ہماری شک پہ بنی پوزیشن آجتے ہیں معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ انہوں نے جلتی ہے موک میں کمی ہوئی مال وہ آپ کی اپنی جوئیوں میں ہوئی پھر سمٹیم ہم صبر کر جاتے ہیں لیکن ہم اللہ سے میرا سلام یہ بھی صبر کی اور ہم نے بھی خبر کرتے ہیں سمٹیم ہم شکوا کر جاتے ہیں جیسے میں ہمیں اپنی امی سے گئنی امی یہ دیکھیں اپنے اچھے ہی ظاہر ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ذہن سے جو چیز غائب ہوتی ہے نا وہ یہ کہ میں اپنے اس معاملے کو اللہ کے حوالے کر دوں تو اللہ تعالیٰ اس پر مجھے کیا عجر دے گا وہ عجر غائب ہو جاتا ہے شکوا کرنے کا فائدہ نہیں ہے اور شکوا نہ کرنے کا بہت فائدہ ہے اور جب اللہ کے حوالے کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں وَأَسْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَهَا إِلَّانِ کہ میرے سارے حالات کی اصلاح کر دینا تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون اصلاح کرنے والا ہے وہ دل بدل دیتا ہے دیکھیں غزوِ بنی نظیر جب ہوا تو اس قدر وہ پاورفل یہودی تھے کسی صورت چھوڑ کے جانے کے لیے تیار نہیں تھے اپنا علاقہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ان کی حمد ختم کر دی تو اللہ کی طرح سے تو حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں اب سوچ بھی نہیں سکتے ایک کوئی آپ کے ریالیٹرز میں سے جہاں سے آپ کو تکلیف پہنچ رہی کوئی چڑھائی کرنے کے لیے پورے طریقے سے تیار اور آپ اپنے معاملے کو اللہ کے حالے کر دیتے ہیں تو وہ لوگ آپ کے ساتھ یوں ہوتے ہیں کہ جیسے ان سے زیادہ کو محبت کرنے والے ہی نہیں الحمدللہ تو کیوں نہ اس کے حوالے کریں جو ہمیں عجر بھی دیتا ہے اور ہمیں بچاتا بھی ہے اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسط کا مندازہ نہیں کر سکتے کہ آگے اس نے خیر کے کیا سلسلے رکھیں الحمدللہ آگے آجیں ایسا کرے وہ انسان اپنی آنکھیں نکال دے زبان پہ نکال دے ناک بھی ختم کر دے بال بھی واپس کر دے اپنا وجود بھی واپس کر دے اور کسی اور دنیا میں چلا جائے اسے سمجھ لگے گی کہ اس کے پر کتنی رحمتیں ہوئیں سوچ کا طریقہ ہے نا دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے یا معاشر الجن والنس اے جنوں اور انسانوں کے گروہ ان استتا تم ان تنفضو من نقتار السماواتی والارت فنفضو لا تنفضونا اللہ بسلطان اے انسانوں اور جنوں کے گروہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے کہیں بھاگ کر جانا چاہتے ہو نا بھاگ دیکھو نہیں بھاگ سکتے اس کے لئے بڑا زور چاہیے تو وہ شخص جو اللہ کی رحمت سے بھاگ رہا ہے نہیں میرے پر نہیں رحمت ہوئی نہیں میرے پر رحمت نہیں ہوئی تو بھاگ دیکھے نا بھاگ کر کہاں جائے گا اس کے لئے بھاگنا ممکن ہی نہیں صرف سوچ ٹیڑی ہے سوچ ٹیڑی ہے اور ایسے شخص کے لئے یعنی سم ٹائمز کوئی ریزننگ ایسی ہوتی ہے اللہ کی رحمت سے وہ کسی کے دل کے اندر اتر جاتی ہے اور اگر انسان خود ایسا ہو تو اسے جو ہے وہ ڈسکس کرنا چاہیے تاکہ لوگ اسے ایسے فرد کے ساتھ جو اس کو اس کنڈیشن سے نکال سکے کیونکہ سوچ کا زاویہ ٹیڑا ہو گیا نا تو درست ہوتے تھے وقت لگے گا جس انسان کو زندگی ساری زندگی سے جو چیزوں کو روشن دیکھتا ہے آنکھوں جیسا چشمہ ملا ہو صرف وہ آنکھوں پر ہی شکر ادا کرنا چاہے وہ نہیں کر سکتا اتنی بڑی نعمت ہے آنکھ اور پھر بھی وہ کہے کہ اللہ نے میرے پر کبھی رحمت نہیں کی جی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ کی رحمت کی طرف جانے والے کون سے راستے وہ صبر کا راستہ ہے شکر کا راستہ ہے وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق کا راستہ ہے وہ گناہ چھوڑ دینے کا راستہ ہے گناہ کرنے کا راستہ رحمت کا راستہ ہے ہی نہیں یہ اس کی غلط فہمی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا کام گناہ کرنا ہے اور اللہ کا کم معاف کرنا ہے تو اگر اللہ تعالیٰ غفور ہے تو وہ کہتا ہے غافر الزم بھی گناہوں کو بخش دینے والے ہیں شدید لقاب سخت سزا والا بھی ہے تو نجا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی ڈر اس کی دیر گری سے کہ سخت ہے انتقام اس کا جی جی سخت ہے انتقام اس کا بہت زیادہ اور ارادے گئے اور میں نے کہ انہیں سوچتے ہیں کہ من میں دی کر آنا ہے اور میں کمیٹی بھی بہت زیادہ تک کہ انہوں کو من میں دی کر آنا ہے اور کچھ کرتی ہوئے لیکن اس کو نہیں کنٹینیز بھی انہوں کے آجے میں چلا پر جائے جس طرح اس پارے پر میں سوچتا ہے کہ ہر آیت میں میں نے چار ہر آیت میں چار پوائنٹس کرنا ہے کہ اس کو شکر کس بات کر کہا کہا کہ ہوگا مرا اور دعا کے اکرنا عبرت کا چاہتا ہے جس طرح اس آئے تھی کہ بلہ شبہ برباد کے جانے والا ہے وہ کام جس میں اوڑا مشہور ہیں اور باتی لئے جو کہ وہ کرتے چلے ہیں تو میں نے اس میں عبرت یعنی عبرت میں کام کرتے ہیں کہ شکریہ اس پر ہوئے برباد کے جانے والا کام کرتے ہیں یہ بھری زندگی کو برباد کرتے ہیں اور شکر اس بات پر تھا کہ ہم دلہ رکھانے میں مجھے مجھے کیا بھائی سکتا ہے خدا تجھے کسی طوفاں سے عاشنا کر دے کہ تیرے بہر کی موجوں میں استراب نہیں تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تُو کتاب خان ہے مگر صاحبِ کتاب نہیں غور نہیں کرتی آپ کتاب کو دیکھتے ہو لیکن کتاب کے اندر ڈوبتے نہیں ہو اب میں جو بات آپ سے اس وقت اللہ کے فضل سے کہنا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ آپ غور فکر کرو اور اللہ کی آثار پر اس کی آیات اور اس کی کائنات پر جب آپ اپنے فکر لگاؤ گے پھر وہاں سے جو چیز لے کے آو گے وہ اثرات پیدا کریں استراب نہیں ہے الفاظ ہیں یہ کہتے ہیں ساری رات روتے رہے اور صبح پتا چلا کہ مرا کوئی بھی نہیں یہ ابھی سارے وقت کیا بات کرتے رہے تو یہی بات ہے نا آپ کے اندر جس چیز کی کمی ہے وہ آپ غور فکر نہیں کرتے پھر اگلے کی تلاش میں شروع ہو جاتے رکھیں غور کریں اور جو آج کی کلاس میں ہم نے دیکھا ہے اگر سمجھ نہیں آئی دوبارہ سن لیں لیکن غور کرنا سیکھیں یہی آپ کے مسائل کا حل ہے آپ اپنی فکر سے کوئی کام نہیں کرتے ہو بلکہ آپ چاہتے ہو کہ جو چیزیں میری زبان بول سکتی ہے میری آنکھیں پڑ سکتی ہیں بس یہ میرے لئے کافی ہے دیکھیں آپ کسی گاڑی کو جو بلکل بڑی خوبصورت ہے یعنی بڑی گاڑی ہے گاڑی کو دیکھ کے آپ خوش ہوتے ہیں بہت بڑی گاڑی ہے لیکن آپ اس میں پیٹرل نہیں ڈلواتے تو گاڑی کیسے چلے گی تو ڈرائیور جو ہے وہ پیٹرل کا خیال رکھتا ہے پیٹرول ڈلوالیں ٹھیک ہے اندھن کی ضرورت ہے یہی جو آجم نے کہا ہے سکون اسی میں ہے نا آپ اللہ کی رحمت کو پا لیں نا آپ کو پتا نہیں ہے کہ اللہ کتنا رحم ہے اور آپ اللہ کی رحمت کے بغیر صرف اس وجہ سے کہ فرض ہے نماز ادا کرتی ہیں پھر سکون تو نہیں ملے گا نا وہ شوق تیرا اگر نہ ہو شوق میرا اگر نہ ہو تیری نماز کا امام ایسی نماز سے گزر ایسے امام سے گزر شوق شوق جانتے ہیں کیسے پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر تعلق سے محبت سے محبت کی بہت اگلی سٹیج ہے شوق شوق کے ساتھ نماز پڑھیں شوق کس کا ہے اللہ کا اللہ کی ذات سے ملاقات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَشَوْقُ مَرْقَبِي شوق میں نہیں سواری ہے کیونکہ جتنا کسی چیز کا شوق ہوتا ہے جیسے دیکھیں مسلمانوں کے اندر سے عید کا شوق ختم ہو گیا ایسا ہے تو عید کے دن سارے سوئے رہتے ہیں اسے سیلیبریٹ نہیں کرتے کرسچنز کے اندر اس دن کا شوق ہے جو دراصل ان کا تہوار نہیں تھا انہوں نے بنا لیا کرسمس شوق ہے وہ سیلز لگاتے ہیں لوگوں کو کہتے ہیں ستر فیصد اسی فیصد کچھ کر لو خریدو ضرور اپنے لئے کچھ نہ کچھ پھر اس کے لئے ایسی ایسی چیزیں بناتے ہیں تائف پیک کرتے ہیں بھلے سے اس دن پہ کچھ ہو یا نہ ہو یہ لیکن شوق ہے ساری دنیا کو پتہ چلتا ہے کرسمس آگئی ہے شوق بڑی چیز ہے آپ لوگوں کا شوق کدھر گم ہو گیا میں دیکھتی ہوں کہ اچھے کپڑے پہننے کبھی شوق نہیں اچھے یعنی اپنے بال اچھے بنانے کبھی شوق نہیں چلو کوئی تو شوق ہو کسی دائرے میں تو ضلفوں کو لاؤ نہ الجا رہے ہو نہ سلجا رہے ہو کسی دائرے میں تو لائیں سندگی کو جہاں سے آپ کے اندر کوئی چیز ابر سکتی ہے اُبھاریں اسے بھئی آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر شوق ابرے گا محبت ابرے گی امید ابرے گی آپ ان کے ساتھ اللہ تعالی کی طرف جائیں گے پہنچیں گے انشاءاللہ جہاں الحمدللہ اپنی طرف جو رحمت ہے نا اس کو بھی انسان غور کرتا رہتا ہے لیکن انسان بڑی عجیب چیز ہے ذات سے ابتداء نہ کیجئے گا ذات سے ابتداء کرنے پر جسٹیفکیشنز بہت آتی ہیں اندر سے اور باتیں آئیں گی کیونکہ ابلیس ذات پہ حملے زیادہ کرتا ہے ذات سے باہر دیکھیں کائنات اللہ نے کائنات پہ اسی لئے اتنی وسط والی کائنات بنا یہ چھوٹی سی ذات دی کہ اتنی بڑی کائنات پہ غور فکر کریں گے نا تو وہاں پہ ہر چیز کے ساتھ ہمارا وہ ریلیشن نہیں ہوتا نا تو اتنی جسٹیفکیشنز آتی نہیں کیونکہ شیطان پہلے سے تیاری کر کے بیٹھا ہوتا ہے تو جب آپ ایک ایسی چیز پر غور فکر کریں گے اچانک تو ظاہر ہے اس کو بھی ذرا مشکل پیش آئے گی نا تو آپ کے لئے ذرا آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الاہ الا انتا نستغفرک و نتوب إلي السلام